پاکستان نے پارہ چنار کی صورتحال پر ایرانی بیان غیر ضروری قرار دے دیا ترجمان دفتر قارضہ نے پریس بریفنگ میں اسرائیل کے علاقے میں جاریت اور لبنان پر حملے کی شدید مضمت کی ہے اسماعیل حانیہ کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا دو ٹوک پیغام دیا کہ بھارتی جاریت کے خلاف پاکستان کشمیریوں کی سیاسی حمایت جاری رکھے گا یہ عالمی قوانین اقوام متحدہ اور لبنان کی سالمیت اور خود مختاری کی کھلی خلاف پرزی ہے اسرائیل کے خطرناک جاریت سے خطے کا آمن خطرے میں ہے پاکستان نے پارہ چنار کی صورتحال پر ایرانی بیان غیر ضروری قرار دے دیا ترجمان دفتر قارضہ نے پریس بریفنگ میں اسرائیل کے علاقے میں جاریت اور لبنان پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی